بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں آج ایک اور اہم بڑے فیصلے کی بیروزگاری پر قابو کرنے کے لیے آج وزیراعظم صاحب کے دفتر سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا اور اس ٹویٹ کے اندر یہ صاف کر دیا گیا کہ بیروزگاری پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے جارے ہیں اور وزیراعظم نے ایچ آر یعنی ہیومن ریسورس جو مختلف ڈپارٹمنٹس کا اس کا ریویو لیا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا کہ دس لاکھ خالی اسامیوں کو پور کیا جائے گا اور مشن موڈ کے اندر ڈیڑھ بیرس کے وقفے کے اندر اندر سرکاری محکموں کے اندر دس لاکھ رون نوکریاں جوا ہے وہ بیروزگاروں کو فرام کی جائے گی وزیراعظم کے ٹویٹ سے ایک بار یہ ٹویٹ کیا گیا جہاں ابھی اس پر بات ہوئی رہی تھی وہیں پر بعد دوپہر وزیر داخل وزیر دفاع راجنات سنگھ اور ان کے ساتھ تینوں ایئر ڈیفائنس اور نیوی کے چیپ ساتھ تھے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی جس کے تاعت ایک نئی پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے یہ صاف کر دیا گیا کہ اگنی پت ریکریومنٹ سکیم متعرف کیا گیا ہے جس کے تاعت اب آرمی کے اندر بڑے پہمانے پر برتی کی جائے گی اور نوجوانوں کی برتی اور فٹ انڈیا برتی جو ہوگی یہ چار سال کے لیے ہوگی اور اس میں کرائیٹیریا دیا گیا کہ ایک سال کے بعد کتنی تلقہ دوسرے سال میں کتنی تلقہ اور چار سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہوں گے آرمی سے تو انہیں کتنا پیسہ ملے گا دو باتیں بڑی امپورٹن ہیں ایک طرح سے دس لاکھ نوکریاں جو سرکاری طور پر پر کرنے کے لیے ڈیٹھ سال کا وقفہ دیا گیا ہے اس پر راہل گانڈی کا ٹویٹ آیا کہا کہ اس سے پرانے والے ٹویٹ کو بھی دیکھ لی گئے وہ روزگار اور وہ نوکریاں کہاں پر ہے آج یہ دوسرا دوسری بات سامیہ آئی ہے لیکن آرمی کے اندر جس طریقے سے اگنی پتھ ریکیومنٹ سکیم کو متعرف کیا گیا ہے اسے ذرا ڈیکوٹ کریں گے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے جنرل چوترمی جن سال میرے ساتھ ہے اس وقت جوائن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے بڑا امپورٹن ماملہ ہے اور دیش اس کو سمجھنا چاہے گا جس طریقے سے آج دیفنس مینسٹر اور تینوں چیف مل کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ یہ ایک بڑی سکیم ہے ایک بڑا انیشیٹیو ہے اور اس انیشیٹیو سے ہمارا ہیومن ریسورس بھی بہتر ہوگا اور آرمی کی کیپیبلیٹی بھی بہتر ہو سکتی ہے چونکہ آپ فارمر رہے ہیں آپ کو ہر معاملے پر نظر ہے گارمنٹ کے اس آفیشل سٹینڈ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا واقعی طور پر اتنی نفری کی کمی تھی جس طریقے سے پریس کانفرنس کے اندر کہا گیا کہ صرف چار سال کے اندر اندر یہ پورا پروسس جی فل اپ ہو جائے گا دیکھیں یہ جو آپ نے ایک ابھی پوائنٹ دیا میں پوری تر آپ کی آواز بہت اچھی تر نہیں آرہی تھی لیکن جتنا مجھے سونج میں آیا اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قریب آج کی تاریخ میں جو شوٹیج ہے وہ کری لاکھ کے قریب جیسیوز ادھر رینکس کی ہے ایک لاکھ اور وہ ایک بہت بڑی نفری ہے نمبر ایک نمبر دو یہ جو چار سال کے لیے یہ دیئے جا رہے یہ اگنویر سکیم جو انہوں نے دیئے ہے اس کے دیتیلز کے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دیا کہ پہلے تو ٹریننگ جو ابھی تک تریسٹھ ویک کی ہوتی تھی وہ گھٹا کے چھتیس ویک کی کر دی جائے گی چھتیس بھی نہیں بلکہ چھتیس ویک کی ہے تو مطلب ٹریننگ ڈائلوٹ ہو نمبر ایک نمبر دو نمبر تین جو وہ اس سے نکلیں گے ان کو فائدہ ہوگا لیکن کیا یہ مطلب ٹھوڑا ڈیٹیلز اور جانے کی ضرورت ہے میرے حساب سے آج کی تاریخ میں یہ آرمی کا سسٹم بہت اچھا چل رہا تھا اس کو ٹیمپر کرنے کی کیا اشکتہ تھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ چار سال کے لیے جن کو آپ لوگے اگر آپ ان ٹریننگ کے حساب سے دیکھ لو تو صرف آپ کو تقریبا دو سال کے لیے یہ بچے ملیں گے صرف دو سال میں وہ کتے افیکٹیو ہوں گے کیونکہ فوج کا جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ طاقت ٹریننگ سے زیادہ ہوتی ہے وہ نام نمک اور دیش کی عزت کا سوال کی جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دو سال میں نہیں آتا یونٹ کے اندر وہ اور ٹوڑ ٹائم لگتا ہے لیکن پریزیڈ گورنمنٹ بہت اپیر اور پریزیڈ آرمی کی ہائیرارکی بہت کانفیڈنٹ لگ رہی ہے مجھے جو ان کی باتیں سنکے لگ رہا ہے تو اس سے فائدہ تو ہوگا لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ بہتر سکیم یہ ہوتی کہ یہ اس کو آپ ایکسٹین پورا کرتے ہیں اور چار سال یا پانچ سال کے بعد ان کو ایک آپشن دیتے ہیں وہ چاہیں تو سائٹ سٹپ کر سکتے ہیں وہ میرے حساب سے زیادہ چاہتے ہیں چوترہ جب بہتر آپ نے کہا کہ دیکھیں پانچ پور کی کمی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ نے کہا کہ جے سیو رینک سے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت تھی اور یہ جو نیچے والا کارڈر ہے یہ تو جے سیو بنی نہیں سکتا ہے جو ابھی تک سٹ ہیراکی ہے وہ کب بنیں گے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو جس طرح سے یہ بھی کہا گیا کہ کرٹیکل ایریاز میں ڈپیوٹ کیا جائیں گے جی تو یہ لارجر کینواز میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں بہت سارے لوپولز ابھی نظر آ رہے ہیں لیکن جب بڑے کینواز پر ہم دیکھ رہے ہیں تو جس چیز کے لئے ہم ان کو تیار کر رہے تھے جو جذبہ حب الوطنی اور بعد میں چار سال کے بعد کیا دیکھیں جو آپ نے آہی پاتھ اس میں کافی دم ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو نورمل کورس میں ابھی تریننگ ہوتی تھی وہ کریں 63 ویک کی سے بہتر ویک کی ٹریننگ ہوتی ہے جس کے بعد وہ یونٹ میں جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی سکل ڈیولپنٹ ہوتی ہے لیکن ابھی وہ صرف تیس ویک کی ٹریننگ کر کے یونٹ میں چلا جائے گا اور اس میں ایک اور چیز دھیان دے لیں یہ ہے All India All Class Composition اس میں ابھی یہ جو سوال ہے جو پیور یونٹس ہیں جیسے گرکہز ہیں سکھالائی ہے سکھ رجمنٹ ہے گڑھال رجمنٹ ہے یہ بلکل پیور رجمنٹ ہیں بلکل پیور رجمنٹ ہیں ان کے بارے میں درکار نے کیا سوچا ہے وہ ایک جاننے کی بات ہو نہ تک سوال ہے پیسہ ٹھیک ہے گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا 11 کروڑ کی بچہ دو گے پر ریگروپ ہے لیکن دیش کی سرکشہ کے لیے پیسہ جو ہے وہ criteria ہونا چاہیے یا effectiveness criteria ہونا چاہیے تو میرا اپنا اس وقت کا جو ماننا ہے جب تک کی ان کی جو بیٹل ہارٹ نہیں ہوتی ہے وہ ایک بہت بہت مضبوط بھی ان کو دیتی ہے لڑائی میں لڑنے کے لیے اور جو لڑائی میں جیتنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو رائیفل کتنی چلانی چلانی اچھی آتی ہے battery inoculation ہوتا ہے جب سر کے اوپر گولیں گرتے ہیں اس وقت آپ کتنی تیجی سے آگے بڑھ سکتے ہو دوسرا ہوتا ہے جب سارے چیزیں فیل ہو رہی ہیں آپ کی سکل اس وقت آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں تو وہ چیزوں کے لیے آپ کو تھوڑا سا اور ضرورت ہے اور میرا خیال ہے لمبا پیرید ہونا چاہیے چار سا میرے حساب سے کم پیرید ہے کم سے کم بھی ہونا چاہیے جوان ہو جیسیوز ہو کیونکہ جیسیوز تو یہ نہیں پڑھیں گے یہ سرکار چیزوں پر گوھر کر رہے ہیں کیونکہ پینشن کا بل کم ہو جائے گا ان کا ہاؤزن کا بل کم ہو جائے گا وہ سب ٹھیک ہے لیکن دیش کی سرکشہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اگر آپ کو دیش کو سرکشت رکھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں کے لیے پیسہ کئی نہ کئی سے جھٹانا پڑے تو یہ جو ہے یہ آرمی عام فورس سے جو ہے ایکسپنسیو ہو بھی ہے آپ اس میں کوئی بھائی بندی نہیں کر سکتے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوان کرنے کے لیے چترویج صاحب کیونکہ ابھی کچھ اور وقت چاہیے اس پوری سکیم کو سمجھنے کے لیے لیکن وائن لارج چار سال یا تین سال کا وقت جو ہے اس کے بعد کیا ایک بڑا سوال ہے اور اس کے کیا جو کرائیٹیریہ ہمارا فوج کا تھا کیا اس کو اہم پر تو نہیں ہو رہا ہے اور ناشنل سیکیورٹی کو لے کر جو بڑے خدچات اور سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں ان کا جواب جلور سرکار کو بھی دینا ہوگا سوالات اس وقت اٹھ رہے ہیں